اسلام علیکم دوستو سوپر زندگی چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر نئی اور بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی خبر ایسی خبر کے پورے انڈو پاک میں ایسی خبریں جو ہیں بہت ہی دلچسپی سے سنی جاتی ہیں اور حقائق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں انڈیا کے دو جہاز گرائے گئے تھے لیکن پاکستان نے ایک جہاز ان کا بتایا تھا کہ ایک جہاز گرائے اور اس کا پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن دوسرے کے حوالے سے حقائق کو ابھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا لیکن انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے بار بار پوری دنیا میں غلط بیانی کی وجہ سے پاکستان نے آخر اس کو بھی ظاہر کر دیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے دو جہاز گرائے ہیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں مگر اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس کو سبسکرائب کرتے ہیں بڑھتے ہیں ریڈیو کی طرف سچ یہ ہے کہ پاک فوج نے دو بھار پی جہاز گرائے ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے بار بار جھوٹ بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا میجر جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی فضائیہ کی پریس کانفرنس کے جوا میں کہا ہے کہ پاکستان کی بھارت کے ہونے والے نقصانات پر خاموشی کو نظر انداز نہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے کہ ایف سولہ گرانے کا دعویٰ کرنے والے بھارتی فوج نے شواہد نہیں دیئے کہتے ہیں کہ ایف سولہ تیارہ گرانے کا ثبوت ہے اگر ثبوت ہیں تو سامنے کیوں نہیں لاتے بار بار جھوٹ بولنے سے وہ سچ نہیں بن جاتا جبکہ بھارتی تیاروں کا ملبعہ سب نے زمین پر دیکھ لیا ہے میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ سچ یہ ہے کہ پاک فوج نے دو بھارتی جہاز گرائے یاد رہے کہ سنوار کے روز بھارتی فضائیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے پاس پاکستانی ایف سولہ تیارے گرائے جانے کے دو ثبوت موجود ہیں اور بھارت انہیں سامنے بھی لا سکتا ہے لیکن صحافیوں کے سوالات پر بھارتی فضائیہ کے افسران کوئی مجسر جواب نہیں دے سکے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت ستائیس فروری کے بعد سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے کہ پاک بھارت تیاروں کی ڈاگ فائٹ کے دوران پاکستان کا ایف سولہ تیارہ تباہ ہو گیا تھا لیکن بھارت اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کر پایا مزید انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ بھارت کا ایک تیارہ گرائے جبکہ پاکستان فضائیہ نے ثبوت پیش کیے کہ پاکستان بھارت کے دو تیارے مار گرائے ہیں آئی ایس پی آر نے ایک بڑھ تباہ پھر بھارتی فضائیہ کو چیلنج کیا ہے تو سامنے لائے جائیں لیکن بھارت اس میں ناکام رہا ہے کیونکہ پاکستانی ایف سولہ تیارہ نہیں گراتا پاکستان اس سے پہلے ایف سولہ تیاروں کی گلتی کروا کر ثابت کر چکا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام ایف سولہ تیارے پاکستانی فضائیہ کے ہوائے ادھوں پر موجود ہیں یہ نیوز آپ نے سنی ہے سوپر زندگی کی جانب سے امیدہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے پر پھر اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ کا شکریہ